بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آن میں رکھیں آمین تو آج ہم بنائیں گے کالی توری آج کی ریسپی نہایت آسان اور سادی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ادر پیاز ٹومیٹو اور ہری مرچ لسن گرم مسالہ ریڈ چلیز حلدی اور نمگ ذائقے کے لئے میں اس میں بس تھوڑا سا گوشت ڈالوں گی آپ سادی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں گوشت بھی ڈال سکتے ہیں تو آئیے اب اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کراہی میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل بسم اللہ اور اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم پیاز سب سے پہلے ہم پیاز اور تھوڑا سا لسن لسن پہلے نہیں ڈالتے کیونکہ وہ تھوڑا سا پیاز جلدی نہیں ہوتا تو لسن جلدی براؤن ہو جاتا ہے اب ہم اپنے پیازوں کو تھوڑا براؤن ہونے دیں گے لسن اور پیاز دونوں کچھ ہلکے سے براؤن ہونے دیں گے اب یہ لسن اور پیاز گولڈن براؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں اور اب اس میں ہم ڈال لیں گے ٹوماتر اور ہرلی ایچ اس کو تھوڑا سا بھوڑ لیں پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا اپنا شامل کریں گے ہم خلدی نمک مرچ اور مسال ہم مرچیں سرخ مرچ کو بہت کام کھاتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں سرخ مرچ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہم اس ٹومک کو پرابلم دیتی ہے تو ہنڈیاں میں کلر کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ٹوماتر پیوری میں کلر کریں گے اس سے کلر ہے بہت اچھا آیا سا آپ دیکھیں کہ کسی اچھا کلر آتا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھوڑ ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھے سے ڈال چکا ہے اور بھون چکا ہے کماتر اور سب کچھ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا کھوڑا سا بھوٹ ڈالیں گے اس کو بھونیں گے یہ اُبالا تھا پہلے میں نے بچے حالی توریہ نہیں کھاتے اس لئے اس میں تھوڑا سا میں نے ڈال لیا اگر آپ چاہے تو ڈال لیں نہ چاہے تو نہ ڈال لیں یہ میرے پاس تھوڑا اُبلاوہ پڑا ہوا تھا میں نے کافہ جائکے کے لئے میں نے اس کی شامل کر لیا جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی توڑنا بسم اللہ یہ میں نے کٹ کے اور اس کو پانی میں بھی دو کے رکھا تھا جی توڑنا ہوں اب ہم توڑیوں کو بھون لیں گے مکس کریں گے کچھ سے اب ہم اس کو تھوڑی دیر ڈھاک کے ڈھاک دیا تھا اب اس کو دیکھتے ہیں اب اس کا پانی ہوشک ہو چکا ہے اس کو اب اچھے سے پانی ہوشک ہونے تک بھون لیں گے چھتے ہیں اب اس کی شمد رہتا ہے اب اس کو دیا بخش کیا اب اس کے لئے ڈرے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوریاں ہماری اچھے سے بھون چکی ہیں اور انہوں نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باری پٹا ہوا سبز دھرنیا اب ہماری توریاں بند کے تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ پیس